پونچ میں شہید ہوئے وجہ کمار آئے کانتیم سنسکار پتنا کے منیر گھاٹ پر کیا گیا وجہ کے چھ سال کے بیٹے نے جیسے ہی پتا کی چتا کو مخاگنی دی پورا گنگا گھاٹ ہندوستان زندہ باد کی ناروں سے گونج اٹھا یہ ہندوستان کے وجہ کو آخری سلام ہے یہ دیش کے ویر سپوٹ کی انتیم ویدائی ہے شہید وجہ کو شردھانجلی دینے کے لیے پتنا کے منیر گنگا گھاٹ پر حجوم امڑ پڑا ہے لوگوں میں پاکستان کو لے کر زبردست گصہ تھا انتیم سنسکار سے پہلے شہید کو پورے راجکی سمان کے ساتھ گارڈ آف اونر دیا گیا بیہار پولیس کے جوانوں نے اپنی بندوقیں چھکا کر سمان دیا شہید وجہ کا چھ سال کا بیٹا ویویک جب اپنے پاپا کے پاس پہنچا تو سب کی آنکھیں بھرائیں شردھانجلی کے لیے بیجے پی نیتا روی شنکر پرسات بھی منیر گھار پہنچے وجہ کی شہادت کی خبر گھر کافی دیر سے پہنچی تھی اس بات سے خفا شہید کے بھائی نے روی شنکر پرسات کے سامنے ہی سرکار کو جم کر کھری کھوٹی سنائی پٹنا میں شہیدوں کے پارتف شریر کو ریسیو کرنے کے لیے بھلے ہی بیہار سرکار کا کوئی منتری نہیں پہنچا تھا لیکن یہاں راجے سرکار کی آفتہ پروندن منتری رینو کشوہ پہنچی شیلیندر سائے پٹنا انڈیا نیوز پٹنا کے پاس آرہ میں بھی آج شہید کے چتا جلی سیما پر شہید ہوئے بیہار 21 ریجمنٹ کے جوان شمبو شرن رائک کو پورے راجشی سمان کے ساتھ آخری ودای دی گئی ویرکونور سنگھ کی دھرتی بھوچپور میں ایک بار پھر ویر دادھا کی نئے کہانی لکھی دیں شرحت پر شہید ہو کر لوٹے اپنے بیٹے کی شہدت کے بعد بھوچپور کو گروہ ہے لیکن ساتھ میں پاکستان کی کائرانہ حرکت پر مہاری گصہ بھی آخری سفر لاج کی احسنمان آخری ودای یہ تصویریں پٹنا کے نزدیک آرہ کی ہیں جہاں شہید شمبو شرن رائے کا شب گروہار کو لائے گیا ہزاروں لوگوں کی موجودکی میں راج کی احسنمان کے ساتھ رائے نے اپنے پیارے وطن سے آخر کا بیٹائی داری ایک طرف شہید شمبو کا شو انتن سنسکار کے لیے چتا پر بھدک رہا تھا دوسری طرف آرہ کی نوجوانوں کا خون کھول رہا تھا شمبو شرن کے تین سال کے بیٹے نے پاپا کو مکھاگنی دی شہید شمبو کے بڑے بھائی نے کہا پاکستان سے اب خون کا بدلہ خون سے لیا جائے اپنے بچے بھارب کے لوگوں کو بروزہ ہے اوہ بھارب کے ہارے کو کونے سے آنگولن چھڑے یہ بچہ باپ اکیلا دیڑہ رب جنسکیہ میں اکیلا بندہ دیڑہ رب کو رکھ چھا گھر لائے وہاں پہ اور اپنا جھان گوایا ہے دھوچپور کے اس نئی ہیرو کو اپنا آگرش ماننے والے ہزاروں یواؤں کی اب ایک ہی آواز ہے بوٹن کے لیے شمبھو کی قربانی خالی نہیں جانی چاہیے پاکستان کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے پنچ میں شہید ہوئے جوان پریمنات سنگھ کا چھپرا کے سمریہ گھار پر پورے راج کے سمان کے ساتھ انتم سنسکار کیا گیا سینہ اور بہار پولیس کے جوانوں نے شہید کو سلامی دی لیکن یہاں پر بھی سرکار یا پھر جی ڈیو کا کوئی نمائندہ نہیں پہنچا تین سال کے بیٹے نے شہید پتا کو مخاگنی دی بھوڑھے باپ نے جوان بیٹے کی چتہ سجائی پورے گاؤں نے گرو سے ویر بیٹے کو سلام کیا صبح دس بجے چھپرا کے ریول گنچ کے سمریہ گھار پر اکیس بہار بٹالین کے جوان پریمنات سنگھ کا انتم سنسکار شروع ہوا بھوڑھے پتا کے لیے وقت بہت بھاری تھا لیکن سیما پر بیٹے کی شہادت نے ہمت بنہا دی تین سال کے پوتے کو گوت ملے کر جوان بیٹے کو مخاگنی دی سریوں کے گھار پر گاؤں کی بھوڑوں نے شہید کو سچی شتھان چکلے اس کے بعد سینہ اور بیہار کو لیس کے جوانوں نے ایک گارڈ اوپ آنر دیا اس سے پہلے بدبار رات قریب دس بجے شہید پریمنات سنگھ کا تیرنگے میں لپٹا شک چھپرا کے سہموتا گاؤں پہنچا تو پکی تھوٹ تھوٹ کر رونے لگی بہاتور بیٹے کی ویدائی کے وقت گاؤں کی مہنائیں جھاتی پیٹنے لگی بہن بیٹی سب کی آنکھیں بھرا دیر رات گاؤں اندھیرے میں دوبا تھا لیکن ویر سب کی ویدائی کے لیے پورا گاؤں جگہ رہا گاؤں پہنچنے سے ریکر انتیم ویدائی تا قریب بارہا کھنٹے شہید پریمنات کا پارتف شریف گاؤں میں رہا لیکن نہ ہی سوبے کی مکھیا لیتیش کمار اور نہ ہی ان کی منتری نے ان کی سودھ دی انتیم ویدائی کے وقت چھپرا کے ویفایق اور بی جپی نیتا جناردن سنگھ سگریوال اور پور بیدائی کرام پرویش رائے موجود تھے پریمنات سنگھ کی شہادت پر سیاست شروع ہو چکی ہے ابھی کچھ دن جاری بھی رہے گی انڈیا نیوز کے لیے چھپرا سے زاکر علی کی رپورٹ